اے آر وائی نیوز کو جرمانہ ہو گیا اور ساتھی ساتھ مافی مانگنے کا حکم آ گیا ہے مریم رواز کا بڑی دیر کے بعد یہ رنگ روپ دیکھنے کو ملا ہے کھول کے کھیلنا ہے جو جسے کہتے ہیں سابق تعلق کا لحاظ رکھ رہا ہوں ورنہ ایسے راز کھولوں کے عمران خان کا گند دنیا کے سامنے آ جائے دیگر افراد کے اندر ہی ملک ریاض صاحب کو بھی انہوں نے وہی پہ فٹ کر دیا ان کا نام نہیں لیا ٹویٹ کیا شباز گل نے کہ جی باجی کی صحافت کو جو ہے وہ گھٹیا قرار دے دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے ایک خاتون بھی جو ہے وہ منظر آم پر آنے والی ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر بڑی ہی ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اے آر وائی نیوز کو جرمانہ ہو گیا اور ساتھی ساتھ مافی مانگنے کا حکم آ گیا ہے مافی مانگنے کا اور اس مرتبہ یہ کہیں باہر سے انگلینڈ وغیرہ سے نہیں آیا بلکہ پاکستان سے آیا ہے اور سینئر انکر سے مافی مانگنی پڑے گی سینئر انکر آسمہ شرازی سے کیا تفصیلات ہیں اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے ہو سکتا ہے خبر تو آپ تک آ چکی ہو لیکن بیگراؤنڈ شاید نہ ہو بیگراؤنڈ میں تھوڑی دیر میں سارا شیئر کرتا ہوں کہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی ہے اور شباز گل کا اس کے اندر کیا رول تھا شباز گل نے جتنا ایئر وائے کو ستایا ہے نا شاید ہی کسی نہیں ستایا ہوگا تو ساری ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے نو لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے بلکل تھوڑی ہی دور اب ہم موجود ہیں تینکیو سو مچ فور یور سپورٹ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ایک خبر جو پچھلے وی لاغ میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں ہو سکی تھی سب سے پہلے ذرا میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا احساب عدالت اسلامباد نے جناب کل القادر ٹرسٹ ریفرنس میں پروپری ٹائکون ملک ریاض ملک ریاض سابق وزیراعظم عمران خان کے معاونین نے خصوصی مرزا شہزاد اکبر اور ظرفی بخاری اور دیگر تین افراد کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دی ہے فرج شہزادی وکیل زیاء المصطفی نصیم اور ملک ریاض کے بیٹے علی احمد ریاض کے بھی ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے گئے گزشتہ ہفتے نیاب نے القادر ٹرسٹ کے سلسلے میں عمران خانوں کی احلیہ بشرا بی بی سمیت سات افراد کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا کل اسلامباد کے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے تحریری حکم نامہ دیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان پہلے ہی جو ریشن ریمانٹ پر ہیں اور انہیں سائفر کے اس کے سلسلے میں عدالت میں پیش کیا گیا انہوں نے ہدایت کی کہ اڈیالا جیل کے سپرٹیننٹ کو نوٹس جاری کیا جائے کہ سابق چیرمن پی ٹی آئی کو چھے دسمبر یعنی کل وہ دوبالے دن کو ہونے والی اگلی سماعت پر پیش کریں ساتھ ہی جج نے نوٹ کیا کہ بشرا بی بی نے عدالتوں سے عبوری زمانت حاصل کر لی اور ہدایت کی کہ انہیں آئندہ سماعت پر پیش ہونے کے لئے آگاہ کیا جائے جس ساتھ نے کہا کہ ریفرنس میں نامزد دیگر چھے مشتبہ افراد جو مفرور ہیں ان کے ناقابلے زمانت وارن گرفتاری جاری کیے جائیں اور اگلی تاریخ پر ریپورٹس پیش کی جائیں حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ ریفرنس میں ٹرائل کی کاروائی چار نومبر کو وزارت قانون کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق اڈیالا جیل یا جہاں بھی مقدمے میں نامزد افراد کو قید کیا گیا ہے وہاں چلائی جائے اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ دوبارہ آج جیو اور دنیا ان دونوں نے ملک ریاض کا نام دے لیا اور دیگر وہ افراد جو ہے وہ جس طرح ہوتا تھا چند نامعلوم افراد تو دیگر افراد کے اندر ہی ملک ریاض صاحب کو بھی انہوں نے وہی پہ فٹ کر دیا ان کا نام نہیں لیا انہوں نے اچھا جی اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج انہوں نے کہا کہ جی پہلے کہتا تھا نو مئی کے حملے میں نے نہیں میرے کارکنان نے کیے تھے آج کہتا ہے نو مئی نواز شریف نے کرایا تھا یعنی نو مئی کو تحریکن صاحب کی لیڈران اور کارکنان نواز شریف سے ہدایت لے رہے تھے واہ جی واہ تو مریم نواز کا بڑی دیر کے بعد یہ رنگ روپ دیکھنے کو ملا ہے جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں کافی اوور شیڈو ہو گئی ہیں وہ تو کھل کے کھیلنا ہے جو ہے جسے کہتے ہیں تو اب جا کے انہوں نے ذرا تھوڑا سا کھل کے کھیلنا ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے والد صاحب کے آنے کے بعد وہ بالکل ہی بیکڈروپ کے اندر چلی گئی تھی تو آج ان کا کل ان کا یہ ٹویٹ بھی جو ہے سامنے آیا اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو کل میڈیا سے گفتگو تھی جو آٹھ رپورٹرز ہم نے غلطی سے پچھلے وی لاغ میں کہہ دیا تھا کہ چھے صحافی گئے تھے چھے نہیں تھے آٹھ صحافی تھے جو کل گئے تھے اندر اڑیالہ جیل میں اور وہاں پہ عمران خان صاحب سے بھی انٹریکشن ہوا تھا اور گفتگو ہوئی تھی تو اس میں عمران خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ جی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے تو بچھرا بی بی کو نکاح والے دن سب سے پہلے دیکھا تھا تو آن چودری آپ جانتے ہیں کہ آن چودری جو ہیں وہ تو ان کے نکاح کے اندر ایک گواہ بھی ہیں آن چودری صاحب ان کا بیان آیا انہوں نے کہا کہ میں کسی کی ذاتی زندگی پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا عمران خان نکاح سے پہلے بچھرا بی بی سے ملتے رہے اس سوالی سے میں خود اینی شاہد ہوں افسوس ہے کہ عمران خان بڑا جھوٹ بول رہے ہیں قرآن پاک کو درمیان میں لانا شرمناک بات ہے عمران خان نکاح سے قبل بچھرا بی بی سے درجنوں بار ملے ہیں اور دیکھا بھی ہے میں خود ان کو ملاقات کے لئے لے جائے کرتا تھا چلیں آن چودری صاحب کا کردار بھی پتہ لگ گیا کہ ان کا اس ساری چیز میں کیا رول تھا عمران خان بشھرا بی بی سے ملاقات نہ کرنے کے حوالے سے صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں بشھرا بی بی حلف دے دیں کہ انہوں نے سابق چیرمن پی ٹی آئے کو نکاح سے پہلے چیرہ نہیں دکھایا سابق تعلق کا لحاظ رکھ رہا ہوں ورنہ ایسے راز کھولوں کہ عمران خان کا گند دنیا کے سامنے آ جائے اللہ کا شکر ہے کہ ان کو وقت پر ہی چھوڑ دیا تھا عمران خان کے لیے بریسٹر گوھر علی کی نامزدگی بھی ان کے اندر کے خوف کی اکاس ہے عمران خان پارٹی کے کسی اہل شخص کو پارٹی میں مقام دینا ہی نہیں چاہتے ملک میں شر پھلانے اور اداروں سے تصادم کرنے والے کے خلاف آواز بلند کرنا ملک سے وفا کے مترادف ہے یہ کہنا تھا آن چودری صاحب کا اچھا اس کے علاوہ اسی کیس سے ریلیٹڈ آج جو ایک بڑی اہم ڈیویلیمنٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ خاور مانکہ کی وہ جو درخواست تھی دوران عدت نکاح والا وہ جو کیس ہے اس کیس کی سماعت ہونی ہے اور تیسرے گواب محمد لطیف جو خاور مانکہ کے ملازم ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا خاور مانکہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ملازم کو کہا تھا کہ عمران خان کو گھر سے باہر نکالو تو یہ وہ ملازم ہے مبینہ طور پر جو اپنا بیان آج ریکارڈ کروائے گا تو اس کے اندر اس کیس کے اندر یہ ڈیویلیمنٹ ہونی ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ جی عمران خان تاہیات چیئرمن ہے بانی پی ٹی آئے تاہیات چیئرمن ہے اور انہیں یہ منصب پہلے ہی دیا جا چکا ہے اسی دیت ہے دیت ہے کہتا اسی علامیہ کے مطابق کور کمیٹی نے نومنتخب چیئرمن بیرستر گوھر علی خان کو مکمل حمایت و تعاون کی یقین دھیانی کروای اور ان کے لئے نیک تمناوں اور خواہشات کا اظہار کیا اور حقین نے کہا کہ بانی چیئرمن امران خان نے جماعت کے لئے ایک قابل اور وفا شعار کارکن کو نامزد کر کے ملک میں دہائیوں سے جاری موروسی سیاست پر کاری ضرب لگائی ہے یہ جو نو فنس لیکن یہ جو قابل اور وفا شعار کارکن ہے یہ ابھی سال پہلے ہی پارٹی کے اندر آئے تھے ویسی بتا رہا ہوں ویسی انفورمیشن چیئر کر رہا ہوں علامیہ میں کور کمیٹی نے عدالتی حکم کے باوجود قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو جیل میں بانی چیئرمن امران خان کے ٹرائل تک آزادانہ رسائی نہ دینے پر شدید احتجاج کیا یہ احتجاج ٹھیک ہے اور کہا کہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نمائندگان آزاد مبسرین یا عوام کے مقدمے کی کاروی تک رسائی روک دیے جانے سے اوپن ٹرائل کی کوئی حصیت باقی نہیں رہتی پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی نے مزید کہا کہ حکومت عدالتی حکم کو ہوا میں اڑانے کی روش ترک کرے اور آئندہ سماعت پر ملکی اور غیر ملکی میڈیا کے نمائندوں کو بلا روک ٹوک مقدمے کی کاروی تک رسائی دے یہ بات بلکل درست ہے یہ میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اس مطالبے کے ساتھ پوری طرح کھڑا ہوں اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے کل ایک بڑی امپورٹن development یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے جب کل میڈیا سے گفتگو کی تو وہ گفتگو جو ہے چینلز نے رپورٹ کرنا شروع کی کہ جی عمران خان نے کیا بات کہی ہے عمران خان کیا بول رہے ہیں تو اس کے بعد پیمرا کی جانب سے ایک جو ہے وہ نوٹس آیا اور یہ سارے چینلوں کو جو ہے وہ ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی اس میں کہا عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا گیا تھا لیکن اس کے اندر ایک دو لائنیں میں صرف شیئر کر لیتا ہوں اس میں لکھا ہوا تھا جی all the licenses were directed to promote coherence as well as national harmony and to screen out hate mongers writers their facilitators and perpetrators from media completely میں تک دجھے الفاظ ہی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو نہ دکھائیں اچھا یہ جو پیمرا کی طرف سے یہ جو instructions ہیں نا یہ اس کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اب جو میں سٹوڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اس کے background جو میں شیئر کرنے لگا ہوں اس میں بھی پیمرا کا بڑا اہم رول ہے ہوا یہ ہے کہ آسمہ شرازی صاحبہ کے حوالے سے آسمہ شرازی صاحبہ کل ایک کوٹ سے بڑا اہم کیس جیت گئی ہے اور وہ کیس انہوں نے جیتا ہے اے آر وائے کے خلاف اور اے آر وائے کو پچاس ہزار پر جرمانہ کیا گیا اور ساتھی ساتھ اے آر وائے کو ہدایت کی گئی کہ آسمہ شرازی سے جو ہے اب مافی مانگے اور اس کو honor کریں اس مافی کو لیکن اس کا background کیا ہے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا background بتاتا ہوں انیس جنوری دوزار بائیس تقریباً دو سال پیچھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا اور وہاں پہ ذکر ہوا کہ جی ریپورٹنگ کے حوالے سے جنوں کا بھوتوں کا چڑیلوں پتہ نہیں جنوں بھوت چڑیل تھے کے نہیں تھے بہرحال اس طرح کی بات ہوئی تو اس پہ ایک جد صاحب نے کہا کہ یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے اس پہ کیا بات کرنی ہے یہ اس طرح بات ہوئی اچھا اے آر وائے کے اوپر جو ہے پہلے بالکل ورڈ ٹو ورڈ اسی طرح چلایا گیا اس میں کہیں پہ کوئی اور کسی anchor کا کسی صحافی کا کوئی ذکر نہیں تھا لیکن اس کے بعد شام کے وقت بلکہ رات کے وقت جو ہے وہ ایک دم اے آر وائے ایک پلٹا مارتا ہے اور آسمہ شرازی صاحبہ کی تصویریں لگا کے اے آر وائے پورا ایک پیکج بناتا ہے اور یہ تصویریں آپ کے سامنے سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اس پیکج کے اندر جو ہے وہ آسمہ شرازی صاحبہ کے ساتھ تصویر لگا لگا کے لگا لگا کے اور اس کے اندر شباز گل کی پریس کانفرنسیں شباز گل کے کومنٹس اس وقت عرشت شریف صاحب جو تھے وہ زندہ تھے حیات تھے تو ان کے پروگرام کے اندر آ کے آسمہ شرازی کے حوالے سے ساری یہ گفتگو ہوئی ہے اے آر وائے نے پورا یہ امپریشن دیا کہ یہ ساری گفتگو آسمہ شرازی کے حوالے سے ہوئی ہے کوٹ کے اندر جبکہ آسمہ شرازی صاحبہ کا نام بھی نہیں لیا گیا تھا تو پورا کا پورا میں تب یہ ایک کیمپین چلی اس سلسلے میں کہ جی آہ یہ سارا کو جو ہے وہ آہ کوٹ کے اندر آسمہ شرازی نے ان دنوں آسمہ شرازی صاحبہ نے ایک کولم لکھا تھا اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس کولم کے اوپر بڑی تنقید کی تھی پی ٹی آئی والوں نے کہ جی یہ سارا کو جو ہے وہ بشرا بی بی کو ہٹ کی ہے آسمہ شرازی صاحبہ نے جبکہ میں نے اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس وقت ویلاغ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن اب لو وہ جو پی ٹی آئی کے پوری کی پوری پلٹون تھی نا انہوں نے کہنا شروع کہ نی نی اے ساڑھے باری جگل ہوئی ہے اور نی نی اے ساڑھے باری جگل ہوئی ہے اس میں نام کسی کا نہیں تھا لیکن یہ خود بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے تھے میں اسی تانداز رہے ہیں اے ساڑھے باری جگل ہوئی ہے اے ساڑھے باری جگل ہوئی ہے کر 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 انہوں نے آسمہ شرازی کے کولم کو خود بخود بشرا بی بی کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کے بعد آہ اے آر وائے کے اوپر جو ہے وہ پوری ایک کیمپن چلی پتہ نہیں کتنی دفعہ ہیڈ لائنز کے اندر خبروں کے اندر جو ہے وہ بار 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 آسمہ شرازی صاحبہ کے حوالے سے یہ چیزیں چلتی رہیں اچھا ہوا گیا کہ اس کے بعد آسمہ شرازی صاحبہ گئی پیمرا اب ذہن میں رکھئے گا حکومت ہے پی ٹی آئی کی اور پیمرا کے اندر تائنیاتیں بھی پی ٹی آئی نے کی ہی ہے یہ ایک اس وقت آہ کانسل آف کمپلینٹس ہوتی تھی وہاں پہ ایک وکیل صاحب ہیں احمد پنسوٹا صاحب وہ کانسل آف کمپلینٹس کو ہیڈ کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے کمپلینٹ کی وہ کمپلینٹ جو ہے وہ کافی دیر وہاں پہ پڑی رہی بعد میں آہ پنسوٹا صاحب نے کہا کہ جی آہ ہمارا تو دور ختم ہونے لگا ہے تو نئے کانسل آئیں گی تو وہ آپ ان کے سامنے ہی اس کو رکھے گا بہرحال پھر وہ تبدیل ہوئے نئے صاحب آگئے نئے صاحب کے سامنے جو ہے وہ بھی وہ جو نئے صاحب آئے میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اب امران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کے سامنے یہ کمپلینٹ رکھی گئی اس کے بعد وہ اس کو لے کے بڑی دیرے بیٹھے رہے بعد میں انہوں نے اس بنیاد کے اوپر اس کمپلینٹ کو فارق کر دیا کہ جی یہ تو ڈیفیمیشن کا کیس ہے یہ ہمارے انڈر آتا ہی نہیں ہے آپ ڈیفیمیشن والوں کے پاس جائیں یعنی کہ سیول سوٹ کریں جا کے سیول کوٹ میں جائیں اچھا اس کے بعد آسمان شیلازی صاحب اس کو لے گئی اسلامباد ہائی کوٹ اب اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر یہ کیس چلتا رہا چلتا رہ چلتا رہ چلتا رہ اور اب جا کے یعنی کہ کل پانچ دسمبر کو جا کے اس کیس کا فیصلہ آیا اور اس کیس کے اندر فیصلہ یہ آیا میں تب آہ فیصلے میں لکھا گیا کہ جی ایر وائی غلط تھا اور آہ ان کو پچاس ہزار پی جنبانہ کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ یہ اس پہ معافی مانگیں گے اور آسمان شیلازی صاحب ہے اگر ڈیفیمشن کا سوٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی وہ کر سکتی ہیں ایر وائی یہ پہلے بھی شباز گل نے جو ہے ایر وائی کے اوپر ہی وہ حرکت کی تھی وہ جو آہ فوج کے حوالے سے اور یہ کہا تھا کہ جناب افسر جو ہیں اگر نہیں آہ کسی کا کہنا ماننا چاہے تو بے شک نہ مانے آرڈر اگر آپ کو لگے کہ نہیں آپ نے ماننا تو بے شک نہ مانے مطلب ایک قسم کا خود جو ہے وہ فوج کے اندر تفریق پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی تو یہ دوسرا موقع ہے کہ اس میں بھی شباز گل کی یہ حرکت شامل ہے تو آہ یہ مجھے مجھے جو جسیس کا افسوس ہے وہ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ سارا واقعہ انیس جنوری دوزار بائیس کا ہوا ہے انیس جنوری دوزار بائیس کا اور ریلیف کہاں جا کے مل رہا ہے پانچ دسمبر دوزار تئیس کو یعنی تقریباً دو سال کے بعد دو سال لگے ایک چینل نے ایک سینئر انکر کے کردار کشی کی سب کچھ کیا اور دو سال کے بعد جا کے جو ہے وہ اب فیصلہ آتا ہے ابھی بھی نہیں پتا ظاہری بات ہے اس کو آگے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے we don't know وہاں پہ کتنی در پڑا رہے لیکن this is how long it takes کہ کسی کو اگر آپ کو انصاف چاہیے ہوگا اتنی دیر لگتی ہے یہاں پہ تو چلیں at least آت ہو گیا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایئر وائی کو جرمانہ ہوا ہے ایئر وائی کو کئی ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ وہاں پہ یوکے میں بھی جرمانہ ہو چکا ہے بہت سی ایسی اور وہاں پہ ان کے جو وہاں کے برادکاسٹر ہیں انہوں نے مافیا شافیہ میں بہت مانگی ہیں بہت سیاسدانوں سے بھی مانگی ہیں حصاد ڈار صاحب سے بھی مانگی اور بھی بہت مافیا مشافیہ میں وہ مانگ چکے ہیں بہرحال یہ صورتحال ہے اس کے علاوہ تحریکین صاحب نے جناب انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی ہیں ان کی جانب سے الیکشن کمیشن سے جلد از جلد پارٹی سیٹفکیٹ جاری کرنے کی استعابی کی گئی ہے تحریکین صاحب کے انٹرا پارٹی انتخابات دو دسمبر کو ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بیس روز میں نئے انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا اور پی ٹی انٹرا پارٹی انتخابات میں چیئرمن سمیت تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے آہ مجھے ایک فیلنگ ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے نا یہ چیلنج ہو جائیں گے یہ آہ چیلنج کیے جائیں گے اور آہ یہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ میرے خیال میں آہ ارادہ رکھتے ہیں اس کو آہ چیلنج کرنے کا بائی دوئے میں ابھی سے آپ کو ایک خبر دے دوں کہ آہ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے جو ہے وہ آہ بہت جلد ایک خاتون بھی جو ہیں وہ منظر آم پر آنے والی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب یہ جس طرح اکبر ایس بابر صاحب ہے نا اسی طرح ایک خاتون بھی بہت جلد سامنے آنے والی ہیں آہ کافی دیر سے وہ میڈیا کی زینت نہیں بنی اور آہ وہ بھی ایک سرپرائز ہوگا آپ کے لیے آپ کے لیے آہ ہو سکتا ہے شاید ہم ہی وہ سرپرائز دے دیں آپ کو تو بس انتظار کیجئے لیٹسی میں ابھی نام نہیں لوں گا ذہری بات تھوڑی سی تو رہے تجسس رہے نا آپ لوگ کو لیٹسی اچھا جی اس کے علاوہ آہ شیر حضر مروت صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کنونشن پروگرام میں تبدیلی پارٹی چیئرمند سے مشاورت کے بعد آٹھ کو نوشیرہ نو کو باجوڑ اور دس کو سوات میں کنونشن منقض کیے جائیں گے پندرہ سولہ سترہ سے بلوچستان میں کنونشن کریں گے انشاءاللہ اب پارٹی چیئرمند سے مراد تو پھر میں گوھر علی خان صاحب کو ہی لوں غالباً انہی سے یہ مشاورت اب ہو رہی ہے آہ ویسی کہہ رہا ہوں آہ اب بھی کلیر نہیں ہوتا نا کہ کس پارٹی چیئرمند سے وہ آہ بانی پارٹی چیئرمند یا نئے پارٹی چیئرمند یہ بھی کلیر نہیں ہے اس کے علاوہ آہ ایک اور خبر میں جی ڈسٹرک انسیشن کورڈ اسلامباد میں علی امین گھنڈاپور کے خلاف غیر آہ قانونی اسلحہ اور شراب کیس کے معاملے کی سماعت ہوئی عدالت میں علی امین گھنڈاپور اور ان کے وکیل راجہ ظہور الحسن پیش نہیں ہوئے پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر کیس ریکارڈ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے علی امین گھنڈاپور کو ناقابل زمانت وارن گرفتاری کے باوجود مسلسل ادم پیشی پر اشتہاری قرار دیا عدالت نے علی امین گھنڈاپور کا اشتہاری کا اشتہار جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت چار جنوری تک ملتوی کر دی ہے اس کے علاوہ آہ نواز شریف سے مولانا فضل امان نے ملاقات کی ہے جس میں سیٹ ایجسمنٹ سمیت مشترکہ صدارتی امید وار لانے پر مشاورت ہوئی نواز شریف سے مولانا فضل امان کو مسلمی قنون اور امکیو ام کے مہابین تیہ پا جانے والے انتخابی معاہدے پر اعتماد میں لیا دونوں جماعتوں نے سندھ میں امکیو ام اور دیگر ہم خیال جماعتوں سے مل کر انتخابی اتحاد بنانے پر بھی اتفاق کیا میں اس میں آپ کو یہ ویسے خبر دی دوں کہ جی ایو ایف اے اور امکیو ایم آلیڈی آپس میں ویسے بھی ان کانٹیکٹ ہیں ان کے پسے پردہ مذاکرہ چل رہے ہیں بلو ستانو خیبر بختونخواہ میں بھی مسلمی قنون اور جمعیت علمہ اسلام فے میں مکمل سیٹ ایجسمنٹ پر اتفاق کیا گیا دونوں صوبوں میں ہر قومی و صوبائی نشیس پر امیدوار بہمی اتفاق کے رائے سے اتارنے کا فیصلہ کیا گیا جس نشیس پر جس پارٹی کا امیدوار مضبوط ہوگا اسی کی نامزدگی ہوگی اس کے علاوہ جناب آہ دانیال عزیز صاحب آہ میرے پروگرام میں کل آئے ہوئے تھے رات کو تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے یہ مت کہیں کہ میں ناراض ہوں میں ناراض نہیں ہوں میں صرف پارٹی پالیسی سے اختلاف کر رہا ہوں اور اختلاف کا جو ٹارگٹ تھا وہ دوبارہ اسی طرح ہی آہ انہوں نے جو ہے وہ ایسین اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو بنایا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مریم اورنگزیب جو ہے ان کو تو میرے خیال میں پارٹی کی جو ہے وہ سیکٹری اطلاعات بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہوں کی میڈیا ہینڈلنگ اتنی خراب ہے وہ بیانیاں نہیں بنا سکیں وہ سب کچھ تو وہ میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا جی ہم لوگ جس طرح عثمان بزدار کے بارے میں سارا کچھ کہتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے نا بڑی کنویننٹ لی اس میں سے عمران خان کو مائنس کر دیتی ہے کہ جی عثمان بزدار پیڑا تھا عثمان بزدار نے یہ کیا وہ کیا تو میں ہمیشہ یہی کہہ تا ہوں کہ بھئی عثمان بزدار کو لگایا کس نے تھا اسے چوس کس نے کیا تھا کیا تو عمران خان نے تھا تو میں بار بار دانیہ لزیز صاحب سے بھی یہ سوال کرتا ہے کہ یار آپ کو ایسین اکبال سے مسئلہ ہے آپ کو مریم اور انگزیب سے مسئلہ ہے ان کو لگانے والے تو شباز شریف اور نواز شریف ہیں ان کی اجازت کے بغیر تو یہ عودے شودے نہیں ملے ہوں گے نا میں تبعہ ایسین اکبال سیکٹری جنرل ہیں مسلمی قنون کے مریم اور انگزیب سیکٹری اطلاعات ہیں مسلمی قنون کی تو لگایا تو ان لوگوں کو شریف برادران نہیں ہے تو ان کے بارے میں بولیں نا ان کے بارے میں کہیں ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تو تنقیت کا جو پھر میں نے تیسری بات کی میں نے کہا جی اگر پارٹی اتنی پیڑی ہے وہ یہ بھی کر رہی ہے وہ بھی کر رہی ہے پالیسیاں بھی خراب ہیں بیانیاں نہیں بنا سکی مہنگائی ہوگی سب کچھ ہوگا میں کہا مٹی پاؤں پارٹی نو پھر پارٹی کا ٹکٹ کے لیے کیوں پلائے کر رہے ہیں چھوڑیں تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی بازے جواب نہیں تھا تو مجھے میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ بیسکلی یہ لوکل پالٹکس کا مسئلہ ہے اور لوکل پالٹکس کا کی جو انفرمیشن میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ پی پی چوون ہے پروونچل اسیمبلی کی ایک سیٹ اس کا تقریبا سکسٹی پرسنٹ رقبہ جو ہے وہ ایسا نقبال کے ہلکے میں آتا ہے اور تقریبا فورٹی پرسنٹ اس کا جو ہلکہ ہے وہ دانیال عزیز کے ہلکے کے انٹر آتا ہے وہ اس طرح کی ڈیویجن ہے اس کی دونوں کے درمیان اس میں پھڑا اس بات کا ہے کہ جی ساڑھے بندے لو ٹکٹ دیو اچھا ایسا اقبال صاحب اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں وہاں سے اس اس حلکے کا اور آہ دانیال عزیز جو ہیں وہ اپنے بندے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں دانیال عزیز صاحب کا خیال ہے کہ اگر میرے بندے کو ٹکٹ نہ ملا تو مجھے اپنی نیشنل اسیمبلی کی سیڈ بچانا بھی میرے میں مشکل ہو جائے گا اس لئے میرے لئے ضروری ہے جبکہ ایسا اقبال صاحب چاہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو ٹکٹ ملنا چاہیے یہ پھڑا سارا اس بات کا ہے جو لوکل وہاں سے جو خبر آئی ہے نا وہ بسیلی کہانی یہ ہے اب یہ کرتے 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 ایک نیشنل ایشیو بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو دانیال عزیز صاحب آہ اس سے پہلے وہ کوئی بات نہیں کی ہاں یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ بیمار ہیں ان کا بہت برا ایکسینٹ ہوا تھا بلکہ ابھی جب وہ میرے پاس پروگرام میں بھی آئے تھے تو انہوں نے ہاتھ کے اوپر ایک پٹی بان دیوی تھی تو آہ ہیز نوٹ ویل لیکن پھر بھی ظاہری بات اب چونکہ الیکشنز کا سینہ آگیا ہے تو اور ایک ایشیو ہے تو جس کی وجہ سے بھی یہ کومنٹری جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہو رہی تھی خیر اب تک کر اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ